میرے دوست تھوڑا سجا اور دوسرا عرض کروں گا دولت اگر بہت عالی چیز ہوتی نا بہت قیمتی تو سب سے زیادہ سجد عائشہ کے گھر میں ہوتی اگر پیسوں سے ہی سو کھاتا تو پیسے سب سے زیادہ حضرت فاطمہ تزہرہ کے کاشانہ نور میں ہوتے اوہ میرے بھائیو سونا وقت محبتوں سے گزارا جا سکتا ہے اوہ بھائی میں نے تو اپنے گھر میں یہ دیکھا کہ میرے والی صاحب گرمی آتی تو فرماتے اوہ لو بھائی تو آنون پر واہ نہیں میں تو اڈی پڑھو لچ دانے پا دیتے نہیں تو اڈی ماں نے مرتبان جچار پا دیتا ہے لو اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس پہ بھی وقت بڑھا اچھا گزرتا ہے اس پہ بھی ٹائم بڑھا اچھا چھے چھے کھانے کھا کے بچے نخرے کر رہے ہیں میں نے اپنے والی صاحب سے ایک دن کہا میں کیا بھائی تو انہوں پسند کیے فرمان نے کہ پتر جیت لگی ہو وے پوکھ پھر تیار شاہی اور اگر بھوک نہ ہو تو پھر نخرے نخرے ہیں پھر کیا پسند ہونا ہے طبیعت نہیں اپنے گھروں میں اپنے دوستوں میں اتمنان پیدا کریں اس طرح سے باہر آئیں اور ایک بات اور عرض کرنی ہے یاد رکھنا تقریر باہر چلتی ہے گھر میں نہیں چلتی گھر میں عمل چلتا ہے گھر جا کے آپ لیکچر دیں نا نماز پڑھا کرو نماز پڑھا کرو نماز پڑھا کرو نماز پڑھا کرو تو کوئی نہیں پڑھتے گھر بھائے آپ گھر میں نماز خود شروع کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناو کچھ نفلی نمازیں گھر میں بھی پڑھا کرو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد نبی کے بلکل ساتھ ہے دروازہ حضور کے گھر کا مسجد میں کھلتا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے حضرت عاشہ صدیقہ فرماتی ہیں تحجد کی نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے گھر میں حضور تحجد کی نماز پڑھتے اگرچہ گھر میں دشواری تھی کچھ عبادات کچھ نمازیں گھر کے اندر بھی انسان پڑھے بڑا مجمعہ ہیں اتنے سارے لوگ تشریف لائے ہیں ایک گزارش آپ حضرات کی خدمت میں رکھ کے بس میں نے بات کو سمیٹنا ہے دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی ہیں ایک تو دینی علم کا ذوق پیدا کریں اور دوسرا اپنے گھروں میں تھوڑا ٹھیراؤ لائیں تھوڑا سا اپنے یہ بچوں کے دستارے فضیلت کا اجتماع تھا اس لئے میں نے یہ بات ارز کی اپنے گھروں میں تھوڑا حوصلہ کنات لائیں حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایسا نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے اندر مال نہیں آتا تھا اللہ کے فضل سے بڑا کچھ آتا تھا لیکن فرماتی ہم اصحار کر دیا کرتے تھے حضور کا مزاج اصحار کر دینے کا ہے یاد رکھنا شمہ سے اگر کئی شم میں جل جائیں تو اس کی روشنی میں کبھی کمی نہیں آتی ہزاروں دیئے بھی جل جائیں تو یہ دیئے ماند نہیں پڑتے مہنگائی بڑی زور کی ہو گئی غریب آدمی کی آزمائش بڑھ گئی ہمیشہ مہنگائی سے غریب لوگ متاثر ہوتے ہیں امیروں کی تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں وہ تو سنگل انہوں نے جمع کی ہوتی ہیں مہنگی ہوتی ہیں تو ڈبل میں بیجتے ہیں غریب پستہ ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے مکروز ذنی عذیت کا شکار ہے تین دن ہے نا عید کے تو ایک جوڑے سے بھی گزارے جا سکتے ہیں ایک سے بھی اکثر لوگ تو ویسے عید کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اور جو بیدار بھی ہیں وہ بھی کپڑے بدل کر کے جانور کے زبا میں مشغول ہیں ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں ہمارے محلے میں ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں بچوں کو دیکھیں سرکاری سکول سے نکلتے بچوں کو دیکھیں مساجد مدارس سے نکلتے بچوں کو دیکھیں ہم نہ ایک ایک دو دو کا ساتھ دیں یہ جتنی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں جن کی حکومت تھی جن کی ہے پتہ نکل کس کی آئے گی میں تو ذاتی طور پر ان سے پورا مایوس ہوں مجھے تو نہیں لگتا کہ جتنے لوگ آج تک حکومت کر چکے ہیں بار بار آتے ہیں یا پچھلی حکومت گئی ہے ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے یہ تو بیچارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ نہ کچھ کر سکے ہیں نہ امید ہے کچھ کریں گے لیکن غریب کی تکلیف بڑھ گئی ہے میرے پاس بیسیوں لوگ آتے ہیں آتے تو وہ دعا کا کہنے ہیں آتے تو صرف یہ بتانے ہیں کہ اس مشکل میں ہوں دعا کرنا لیکن دوستو لوگوں کی باتیں سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے ہم کیا کیسے کی مدد کر سکتے ہیں ہمارے لئے تو مدارس چلانے مشکل ہیں لیکن لوگ عذیت کا شکار ہیں ذنی کرب کے نیچے لوگ آ گئے ہیں اتنی بڑی عذیتیں کھڑی کر دی گئی ہیں تھوڑا تھوڑا دیکھو دو کا کھانا تین بھی تو کھائی سکتے ہیں تین کا کھانا چار بھی تو کھائی سکتے ہیں میرے محبوب نے ہمیں یہ نہیں کہا تا زیادہ گوشت پکانا بلکہ رسول پاک نے تو رنگی بڑا سادہ دیا ہے کریم نے فرمایا آئیشہ شوربہ ذرا زیادہ کر لو پڑوسیوں کو بھی سالن دے دیں گے تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو اسی کو بڑھا لو تھوڑا شوربہ بڑھا لیں تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی مدد کریں دست شفقت رکھیں گلیوں میں سنسان لوگ اب تو لوگ ایک دوسرے سے دکھ بھی نہیں کہتے وہ کہتے ہیں دینا کسی نہیں ہے کچھ نہیں اور تماشہ الگ سے بن جائے گا دوستو ہم نے خود ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے جو لوگ سائیب سروت ہیں دیکھو ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے ایک کو اللہ بڑا نواز دیتا ہے دو تین کمزور رہ جاتے ہیں اس کو چاہیے وہ دوسروں پہ دست شفقت رکھیں ایک گلی میں سارے لوگ ایک ہی قبیلے کے ایک ہی علاقے کے ایک آگے نکل گیا ہے اسے چاہیے وہ دوسروں کا خیال کریں عزیز بھائیوں ہم نے اس مہنکمر توڑ مہنگائی کے دور میں میں نے جمعہ میں امیر لوگوں سے کہا تھا کہ قربانیاں کرنی تو ہے ہی تو تم تو سارا سال گوشت کھاتے ہو کیا آپ کو بتاؤں کہ ہم اس وطن میں رہتے ہیں یہاں فریج اور فریزر بڑی سے پہلے زیادہ بکھتے ہیں فریج نہیں لے آؤ بڑی لے آؤ کیونکہ گوشت سیف کرنا ہے سارا سال بھی تو ملتا ہے نا امیروں میں نے تو کہا تھا اس گاؤں میں لے جاؤ جہاں قربانی کوئی نہیں کرنا زبائی وہاں جا کے کرلو تھوڑی سی گنجائش بنائیں اپنے دلوں میں یہ ضروری نہیں کہ سامنے والا آپ کا شکریہ بھی ادا کرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اممہ جی ایک کنیز رکھی ہوئی تھی حضرت عثمان غنی نے دی تھی کہ آپ کی خدمت کریں گی تو وہ کنیز کہتی ہے کہ اممہ جی تو میری بھی روٹیاں پکا دیتی تھی وہ تو میرے لیے بھی کھانے کا احتمام کر دیتی تھی لیکن کوئی دروازے پہ اگر مانگنے آتا تو حضرت عائشہ صدیقہ مجھے کہتی اسے خیرات دیا ہو تو میں کہتی اممہ جی یہ کام تو لوگ دوڑ کے کرتے ہیں اور آپ یہ مجھے کہہ رہی ہیں میں کر دوں تو حضرت عائشہ فرماتی جب کوئی بندہ کسی کو دیتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے میں چاہتی ہوں وہ شکریہ بھی تیرہ ہی ادا کر جائے میں نے جو عجر لینا ہے وہ رب کی بارگازے لینا ہے تو میرے بھائی اپنی زندگی میں تھوڑا ساتھو دل بڑا کریں تھوڑی سوڑی گنجائش پیدا کریں اور یہ ضروری نہیں کہ اس بندے کعب سے بڑا اچھا سلوک ہی ہو نہ بھی ہو اس غریب کا سلوک اچھا تو بعض وقت بندہ غریبی میں تلخ بھی تو ہوئی جاتا ہے بعض وقت انسان پہ غربت زیادہ آ جائے تو اس کی طبیعت بھی بیمار آدمی سخت بھی تو ہو جاتا ہے تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو دن چل رہے ہیں وہ ہمارے ہاں ہمارے حکمران کہتے ہیں مزید سخت فیصلے کرنے پڑیں گے وہ میں نے کہا تمہارے لیے تو آسان ہے اس لیے کہ تم تو جس دفتر میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہو اس کی طبتی کوئی نہیں جاتی تمہیں کیا پتا ہو وہاں تو اسی بھی ایک منٹ کے لیے باندھ نہیں ہوتا یہ تو اس سے پوچھو باپ سے کہ جو عید سے پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کر رہا ہے کہ عید آگئی ہے اگر بیٹی کے گھر کپڑے نہ بھیجے تو اس کی ساس باتیں کرے گی یہ چھوٹی عید گزری تھی نا تو ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سخاوت صرف رمضان میں ہی کرنی ہے اور رمضان میں سواب زیادہ ہے ورنہ راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی پوکھلک دیجئے عید کے بعد بھی اسی طرح ہی غریب کے ساتھ پیٹ ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں ایک تو ذوک علم پیدا کریں ایک اپنی گھر میں اتمنان کا محول لائیں تیسری گزارت یہ ہے کہ مہنگائی اور سختی کے اس دور میں اپنے مسلمان بھانیوں کا عزیزوں کا اہل محلہ کا